بریکنگ نیوز آرہی ہے پاکستان سے آئیں سیما حیدر سے جڑی پولیس سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ سیما حیدر کی سچائی جاننے کے لیے یو پی ایٹی ایس کی ٹیم ان کا پولیگراف ٹیسٹ کروا سکتی ہے کیونکہ جانچ ایجنسیوں کو شک ہے کہ سیما جھوٹ بول رہی ہے ایک روز پہلے یو پی ایٹی ایس کی ٹیم نے سیما سے قریب سات گھنٹے تک پوشتاج کی پولیس سوتروں کا دعوی ہے کہ پوشتاج کے دوران سیما بار بار اپنا بیان بدلتی رہی ہے اسی وجہ سے جانچ ادھیکاریوں کا شک ان پر گہرا گیا اس کے ساتھ ہی سیما کے فون کی کال ڈیٹیل پاکستان سے دبائی پھر کٹپنڈو اور وہاں سے گریٹر نویڈا تک پہنچنے کی پوری کہانی کی پرتال کی جارہی ہے تاکہ یہ پتہ لگا جا سکے کہ سیما حیدر کا سچ کیا ہے اسی لئے پولیس سوتروں کے مطابق پاکستان سے آئیں سیما کی اصلیت جاننے کے لیے یوپی ایٹی ایس کی ٹیم ان کا پولیگراف ٹیسٹ کروا سکتی ہے پولیگراف ٹیسٹ سے یہ پتہ لگا جاتا ہے کہ انسان جھوڑ بول رہا ہے یا سچ کیونکہ پاکستان کے کراچی شہر سے اپنے پیار کے لیے بچوں کے ساتھ سیما کے بھارت آنے کی تھیوری جانچ ایجنسیوں کے گلے نہیں اتر رہی اور اسی وجہ سے جانچ ایجنسیاں سیما حیدر اور ان کے پریمی بتایا جا رہا ہے سچن مینا سے پوستاش میں چھوٹی ہیں ایک روز پہلے یوپی ایٹی ایس نے قریب ساتھ گھنٹے تک سیما سچن اور سچن کے پتہ نیترپال سے پوستاش کی اور اگلے دن ایک بار پھر یوپی ایٹی ایس کی ٹیم پوستاش کے لیے سیما کو لے کر نکل گئی جانچ ایجنسیوں کو شک ہے کہ سیما حیدر جھوٹ بول رہی ہیں کیونکہ پوستاش کے دوران انہوں نے کئی سوالوں کے سنتوش جنک جواب نہیں دیے اسی وجہ سے پولیس سوطر یہ دعویٰ کرنا ہے کہ یوپی ایٹی ایس سیما کا پولیگراف ٹیسٹ کروا سکتی ہے اس ویج پاکستان کے کراچی شہر کی رہنے والی سیما حیدر کے پڑوسیوں نے کیمرے کے سامنے ان کی پوری سچائی سے پردہ اٹھا دیا پڑوسیوں کا دعویٰ ہے کہ سیما کافی وقت سے بھارت جانے کی تیاری میں جھٹی تھی اور ایک دن وہ اپنے چاروں بچوں کو لے کر اچانک غائب ہو گئی بھارت آنے سے پہلے سیما حیدر پاکستان کے کراچی شہر کے ایک علاقے میں کرائے کے مکان میں رہتی تھی ان کے پڑوس میں رہنے والے ایک بچے کے مطابق سیما گاؤں جانے کی بات کہہ کر اکثر کئی دنوں کے لیے چلی جاتی تھی پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ سیما آن لائن گیم پبجی کھیلتی تھی لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پیار کے خاطر بھارت چلی جائیں گی پاکستان کے میڈیا کے مطابق اس علاقے میں رہنے والے ایک بچے کو سیما کا ایک موبائل فون بھی ملا تھا دعویٰ کی اس فون میں سیما اور ان کے پریمی بتائی جا رہے سچین کی کچھ تصویریں بھی موجود تھیں ادھر پاکستان سے بھارت آئی سیما ایدر کا ڈانس کرتے ہوئے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس میں وہ ایک گانے پر ناشتی دکھائی دی اور ان کے ساتھ وہ نیپال میں ہندو ریتی ریواج سے شادی کر چکی ہیں اس وجہ سے سیما ایدر خود کو سچین کی پتنی بتاتی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سچین کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان سے نیپال ہوتے ہوئے بھارت آئیں اس ویچ ان کے ڈانس کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس میں وہ ایک گانے پر ناشتی نظر آئیں ایک روز پہلے ہی پاکستان کے یوٹیوبر سید باسط نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سیما ایدر دوبائی کے ایک کلب میں ڈانس کرتی تھی سید باسط کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سیما ایدر ایک جاسوس ہیں جو کسی بڑی پلاننگ کو انجام دینے کے لیے بھارت میں داخل ہوئی ہیں اور پاکستان سے اپنے بچوں کے ساتھ بھارت آئیں سیما ایدر کی عمر پر بھی سوال اٹھنے شروع ہو گئے پولیس ایف آئی آر کے مطابق چار جولائی کو گرفتاری کے دوران پولیس کو سیما کے دو پاسپورٹ ملے تھے جن میں ایک پاسپورٹ پر سیما جبکہ دوسرے پر سیما ایدر زیدی نام لکھا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس سے پاکستان کا فیملی ریجسٹریشن کارڈ بھی ملا اور سوطروں کے مطابق پولیس کو جو دستویز ملے ان سے سیما ایدر کی عمر پر سوال اٹھنے لگے کیونکہ ہر دستویز میں ان کی عمر الگ ہے اس وقت وہ خود کو ستائیس سال کا بتاتی ہیں جبکہ پاکستان کے میڈیا کے مطابق سیما نے پندرہ فروری دوہزار چودہ کو غلام ہیدر سے شادی کی تھی اور تب انہوں نے اپنی عمر بیس سال بتائی تھی اس حضاب سے اس وقت سیما ہیدر کی عمر انتیس سال ہونی چاہیے اس کے علاوہ پاکستان میں بنا سیما کا ایک پہچان پتر بھی سامنے آیا جس میں ان کی جنم تاریخ ایک جنوری دوہزار دو لکھی دکھائی دی اور اگر یہ دستویز آئی ہے تو اس سمیں سیما ہیدر کی عمر اکیس سال ہونی چاہیے اور سوتروں کے مطابق جانج ایجنسیوں کی نظر سیما ہیدر کے پاس سے ملے موبائل فون پٹک گئے پولیس ایف آئی آر کے مطابق تیرہ مائی کو بھارت آنے کے بعد سیما قریب ڈیڑھ مہینے تک دلی کے نزدیک گریٹر نوڈا کے ربوپورا علاقے میں سچن کی پتنی بن کر رہی لیکن جب کورٹ میں شادی کرنے کے لیے انہوں نے وکیل سے سمپرک سادھا تو بات پولیس تک پہنچ گئے جس کے بعد چار جولائی کو سیما سچن اور سچن کے پتا نیترپال کو گرفتار کر لیا گیا پولیس ایف آئی آر کے مطابق گرفتاری کے بعد سیما کے پاس سے کئی دستویز اور چار موبائل فون برامت کیے گئے اور آروپ ہے کہ گرفتار ہونے سے پہلے سیما نے اپنے موبائل فون سے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیے تھے جس سے جانچ ایجنسیوں کا شک ان پر گہرا گیا سوطروں کے مطابق جانچ ایجنسیاں اسی لیے سیما اہدر کا سچ جاننے کے لیے ان کے موبائل فون سے ڈیلیٹ ووٹس ایپ چیٹ اور فون نمبر حاصل کرنے میں جڑ گئے اس کے علاوہ پولیس کو سیما کے پاس سے کچھ ویڈیو کیسٹ بھی ملے سیما کا دعویٰ ہے کہ ان میں ان کی شادی کا ویڈیو ہے جس کی جانچ بھی کی جا رہی ہے اور پولیس سوطروں کے مطابق ڈیلی کے نزدیک گریٹا نوڑا کے رہنے والے سچین مینا سے پہلے بھی بھارت کے کچھ لوگوں سے سیما اہدر نے دوستی کی تھی خبر یہ بھی ہے کہ جن لوگوں سے سیما نے سمپرک سادنے کی کوشش کی ان میں زیادہ تر ڈیلی اور اس کے آس پاس کے علاقے کے رہنے والے تھے اور اسی وجہ سے یوپی ایٹی ایس کو شک ہے کہ سیما اہدر کے بھارت میں گھسنے کا مقصد کچھ اور ہے پولیس سوطروں کے مطابق سیما اہدر نے سچین سے پہلے بھارت میں رہنے والے کئی لوگوں سے دوستی بڑھانے کی کوشش کی تھی جن میں زیادہ تر لوگ ڈلی انسی آر کے رہنے والے تھے یہ جانکاری تب سامنے آئی جب یوپی ایٹی ایس کی ٹیم نے سیما اہدر سے کئی گھنٹے پوشتاش کی اس دوران ان سے انگریزی کی کچھ لائنیں بھی پڑھوائیں گئیں جنہیں سیما نے آسانی سے پڑھ دیا یوپی ایٹی ایس کے سوطروں کا کہنا ہے کہ سیما اہدر کافی تیز دماغ ہیں اور اسی لیے ان سے راز اگلوانا آسان نہیں اور سوطروں کے مطابق سیما اہدر کیس کی پرتال کرنے کے لیے جانچ ایجنسیاں جلد نیپال جائیں گی پولیس ایف آئی آر کے مطابق دس مئی کو سیما اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان سے دوبائی ہوتے ہوئے نیپال کی راجدھانی کاٹ وانڈو پہنچی تھی اور سوطروں کے مطابق سیما بیہار کے سیتا مڈی بورڈر سے ہوتی ہوئیں بھارت میں داخل ہوئیں تھی لیکن جانچ ایجنسیوں کو یہ بات خٹک رہی ہے کہ سیما نے بھارت میں انٹری کیسے کی کیونکہ سیما اور ان کے بچوں کے پاس نیپال کا ٹورسٹ ویزا تھا اور اسی وجہ سے جانچ ایجنسیوں نے سیما پر تینات اسیزی یعنی سشست سیما پر سے ریپورٹ مانگی تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ کوئی چوک تھی یا کوئی سوچی سمجھی سازش سوطروں کا کہنا ہے کہ ماملے کی جانچ کے لیے جانچ ایجنسیوں کی ایک ٹیم جلد نیپال جائے گی نیپال میں سیما جن ہوتیل میں ٹھہنی تھی ان کے مالک اور مینجر سے بھی جانکاری جھٹائی جا رہی ہے اس کے علاوہ بورڈر پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے بھی کھنگالے جا رہے ہیں